اور جب یہ پہلے نیپال گئی تھی اس وقت بھی بھائی آصف جو ہے وہ بھی دہشتگرد ہے وہ ملک کے لیے جان رہے ہیں اور یہ اسی ملک کو گالیاں نکالتی ہے اسی ملک کے خلاف زہر اگلتی ہے لوگوں کے بیچ میں اس کے چہرے پہ چماڑ ماری ہے جی عرشت بھائی آپ کا ویلکم چینل پر اور ہمارے پروگرام میں آپ آئے آپ کا بہت بہت شکریہ میرے بھائی ویلکم جی بہت شکریہ مستقیم بھائی آپ کی چاہتوں کا بہت شکریہ عرشت بھائی بات کریں گے سیما حیدر کیس کو لے کر ٹھیک ہے غلام حیدر کے جو وکیل ہے روسن خان ان کے ابھی ایک انٹرویو آیا اور اس نے جو ہے ایک نام جاہر کیا ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے یعنی پوری جانکاری جو ہے پوری اپ ڈیٹ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں یعنی ان کو دیجئے جی مستقیم بھائی اس میں سب سے اہم کردار ہی اس شخص کا ہے یہ جو اس کا کزن ہے شاہد رندس کا نام ہے اور اسی نے اس کو فیس بک کے اکاؤنٹ وغیرہ بنا کے دیئے سوشل میڈیا کی جو بھی اکٹیوٹی ہوتی تھی یہی کر کے دیتا تھا اور اس کو جب گھر سے باہر جانا ہوتا تھا اس کو لے کے جانے والا بھی یہی شخص تھا اور اس کا پاسپورٹ بنوانے والا بھی یہی شخص تھا اور گھر کو سیل کروانے میں بھی یہی شخص تھا میرے پاس جو اطلاع تھے اس نے دو لاکھ روپے لیے تھے سیما حیدر سے کمیشن کے طور پر اس کا گھر سیل کروانے میں تو ان لوگوں نے سیما حیدر نے سیما حیمدر کی فیملی نے اور اس کے کزن نے اور سب لوگوں نے مل کر غلام حیدر کا جو پیسہ تھا جو اس کا مال تھا جو اس کے گھر میں چیزیں تھے سامان تھا وہ ان سب لوگوں نے لوٹ کے کھایا ہے سب لوگوں نے مل جھل کے کھایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اس ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کروایا جس ٹریول ایجنٹ نے اس کو ویزا لگوا کے دینا ہے جبکہ آپ کو پتہ ہوگا پاکستان ہندوستان کا قانون کچھ اور طرح کا ہے ویزا لینے کے لیے ہندوستان کا اگر کسی پاکستانی نے ویزا لینا ہے تو اس کو امبیسی خود جانا پڑتا ہے اور امبیسی ان کے گھر سے بہت دور ہے میرے گھر سے پانسو کلومیٹر دور ہے امبیسی تو ان کے گھر سے بھی کافی دور ہے اس لیے یہ وہاں نہیں جا سکی اس نے کسی ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیئے ساٹھ ہزار روپے جہاں تب ہمارے پاس اکھلا دیں تو وہ ٹریول ایجنٹ پیسے لے کے بھی بھاگ گیا اس نے اس کا کام بھی نہیں کروایا تو یہ شاہد ہے جو سیچن اور اس کے دونوں کے درمیان میں پل کا کردار ادا کرتا ہے یہ بہت اہم کڑی ہے اگر یہ پکڑا جاتا ہے تو پھر کیس سارا جو ہے اوپن ہو جاتا ہے اور تمام تر چیزیں کھن کر سامنے آ جائیں گی اور میں آپ کو بتاتا چلوں شاہد ہی واحد شخص ہے جس کو تمام تر چیزوں کا پتہ ہے یہی لڑکا اس کو ائرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے بھی گیا جب یہ ہندوستان گئی اور جب یہ پہلے نیپال گئی تھی اس وقت بھی یہ شاہد ہی اس کا سہولت کار بنا تھا اور تمام تر چیزوں کو یہی دیکھ رہا تھا اب انہوں نے غلام حیدر کو دھوکے میں کیوں رکھا یہ تو آنے والا وقت بتا دے گا اور پولیس جب ان سے انویسٹیگیٹ کرے گی یہ تمام تر چیزیں کھن کر بتائیں گے آپ جو ہے سب سے اہم کردار یہی سمجھا جا رہا ہے سیما حیدر کا جو یہ کزن ہے شاہد رہ دیئے اس کی بہن ریما اور اس کی بہن سمیرہ اور ان کا بھائی آصف یہ تین چار کردار بہت اہم ہیں اگر ان کو آرسٹ کیا جاتا ہے تو سب چیزیں کھن کر سامنے آ جائیں گے آج کی اپڈیٹ ابھی تک کی اپڈیٹ تو ہمارے پاس یہ ہی ہے اچھا اس میں آرسٹ بھائی کسی کی آرسٹنگ ہی ہوئی ہے یا نہیں کسی کو آرسٹ پہلے کچھ خبریں آئی تھی ہمارے پاس کہ ایک ٹریول ایجنٹ کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن اس کی کوئی ابھی تک صداقت نہیں ہو سکی اس کی کوئی تصدیق نہیں ہو سکی یہ تو وکیل ساتھ بتا سکتے ہیں یا وہ پولیس بتا سکتی ہے جنہوں نے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں تو میرے پاس ابھی اس طرح کی کوئی ابتلاعات نہیں ہے ان کے آرسٹ کی پہلے ایک خبر آئی تھی اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اس کی تصدیق ابھی تک نہیں ہو سکی اچھا ارسٹ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا بھلا ہے جو سیما ہے ایک انٹریو دی رہی تھی پہلی تو بات ہوا کچھ دن جو ہے یعنی سوسل میڈیا پر سے یا جو ہماری میڈیا ہے بڑی نیچنل میڈیا تو انہوں نے جو ہے پاکستان کو لے کر کافی کچھ بولا اور ہیدر کو لے کر بھی بولا کہ وہ جو ہے یعنی پیٹتا تھا مارتا تھا اور جو پڑو سی تھے وہ سامنے جب آتے تھے یعنی پوچھتے تھے تو بولتا تھا اس میں جو ہے بہت پریت آگا ہے اس ٹائپ کی باتیں کی تو اس پر آپ کیا کہیں گے تب سے پہلے تو پاکستان پر ہی جو ہے انہیں کافی باتیں کی یعنی ایک پاکستان کا مطلب ایک چہرہ بتانے کی توسس پری مستقیم بھائی بلکل آپ نے آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے مستقیم بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ لڑکی سرہ سر جھوٹ بول رہی ہے اور یہ ادوستان کی ناغر طرح لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اگر کوئی اس کو کہے نا کہ اپنے بھائی کے متعلق کہہ دو کہ میرا بھائی دہشتگرد ہے میرے ماں دہشتگرد ہے میرا باپ دہشتگرد ہے تو یہ اس سے بھی درےگ نہیں کرے گی یہ ان کو بھی ایسے بول دے گی صرف ہندوستان کی شہریت لینے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں مدرسوں میں سیکیولوں میں تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو اتنپادی بنایا جاتا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسے اسکول میں گئی ہوگی اس کا باپ وہ بھی کسی سیکول میں گیا ہوگا اس کی ماں بھی کسی سیکول میں گئی ہوگی اس کے بہن بھائی بھی سیکول میں گئے ہوں گے اس کا بھائی آصف بھی سیکول میں گیا ہوگا تو آصف جو ہے اس کا بھائی سننے میں یہ آ رہا ہے ابھی ہمارے پاس اس کی اطلاع کنفارم نہیں ہے سننے میں ہمارے پاس یہی آ رہا ہے کہ اس کا آصف جو بھائی ہے اکلوتا بھائی ہے اور وہ پاکستانی آرمی میں ہے تو یہ کیا میسیج دینا چاہ رہی ہے اس کا بھائی آصف جو ہے وہ بھی دہشتگرد ہے وہ ملک کے لیے جان اور یہ اسی ملک کو گالیاں نکالتی ہے اسی ملک کے خلاف زہر اگلتی ہے یہ صرف ٹوپی سنگھ جو ہے ٹوپی سنگھ نے اس کو یہ چیزیں کہا ہے کہ تم ایسے کہو تو پھر جو مودی جی ہیں جو یوگی جی عمید عمید شاہ جی ہیں وہ تم پہ طرف دھاکے تمہیں بیان تمہیں شاید ناغرتہ دے دیں گے اس کو صرف ٹوپی سنگھ اپنے پولیٹیکل ایشوز بنا کے پولیٹیکلی طور پر یوز کر رہا ہے اس سے بیانہ دلوا کے اور اس کو شہریت نہیں ملنی وہاں کی اور یہ وہاں سے ڈیپورٹ کی جائے گی میں آپ کو 100% کنفرم چیز بتا رہا ہوں جب ایک بندے کا پندرہ سال بیس سال آپ کے یہاں پہ اکشے کمار ایک سیٹیزن اب تو اس کو سیٹیزن شپ مل گئی ہے ہندوستان کی کتنے عرصے سے وہ بڑا فیمس ترین وہ ایک ہندوستان کا ایکٹر ہے جو پاکستان میں بھی دیکھا جاتا ہے ہندوستان میں بھی دیکھا جاتا ہے جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اس کو پتہ نہیں پندرہ بیس سال لگ گئے وہاں پہ وہاں کی شہریت لینے کے لیے اب جا کے اس کو وہاں کی شہریت ملی تو یہ کیا سمجھتی ہے مجھے اس طرح کے بیانہ دینے سے اس طرح کے جھوٹ بولنے سے یہ سراسر جھوٹ بولتی ہے سراسر فیک خبریں بتاتی ہے اس میں کچھ بھی صداقت نہیں ہے نہ کبھی غلام حیدر نے اس کو مارا ہے بلکہ آپ نے انٹرویو دیکھئے کہ میرے چینل پر جا کے وہاں اس کے پڑوسی جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ اس نے غلام حیدر کو روڑ کے اوپر لوگوں کے بیچ میں اس کے چہرے پر چمانڈ ماری ہے اور غلام حیدر بیچارہ اتنا سیدھا اتنا شریف اور اچھا انسان ہے کہ وہ خموش ہو کے اپنے گھر اندر چلا گیا تو یہ عورت جو ہے اس کے اوپر پریشر بنا کے رکھتی تھی کبھی بھی اس نے اس کو نہیں مارا یہ الٹا اس کو مارتی تھی وہاں کے جو لوگ ہیں لائیو پروگرام چل رہا ہے اس کی بھائی کھو سکتا ہے کسی ویڈیو میں ہم لوگ آگے پیچھے کر لیتے ہیں چیزیں ایک دوسر سے مشورہ کرتے ہیں لیکن وہ بالکل لائیو ہماری بہنیں مسکان ان کا ایک چینل ہے مسکان کے ریکشنز اس پہ بھی وہ ویڈیو گوشت والا اور ریچارج کروانے والا اور سودہ صرف لینے والا تمام طرح لوگوں کے انہوں نے لائیو انٹرویو کیے ہیں وہ جا کے آپ دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں یہ بیڑی پیتی تھی یہاں پہ سگرٹ پیتی ہے پاکستان میں سگرٹ پیتی تھی وہاں پہ بیڑی پیتی ہے یہاں پہ انہیں سوار بھی رکھتی تھی جھوڑ بولتی ہے پاکستان کی خلاف پروپوگینڈا کر رہی ہے صرف شہریت لینے کے لیے اس کو وہ نہیں ملنی جی عرصد بھائی آپ نے جو ہے سیما حیدر کیس کو لے کر کافی اچھے جانکاری دی یعنی اس کیس میں جو ہے کاروائی سرو ہو چکی ہے بہت بہت شکریہ میرے بھائی ٹھیک ہے بہت شکریہ میرے بھائی ٹھیک ہے جی شکریہ اسلام علیکم